چھے تینا میرا سکٹ کٹا تھانے دارا اور میں لندن ہی جاؤں گا ٹھیک ہے اسی تیرے خواہش دے مطابق ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میرے ترسیہ السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے مولا جٹ این لندن فلم مولا جٹ کی شاندار کمیابی کے بعد انیس سو کاسی میں ریلیز ہوئی یہ فلم بھی مولا جٹ کی طرح کمیاب رہی ادھاکار سلطن آر رئی آسیا مصطفیٰ قریشین افضال احمد مولا جٹ اور نوری نات کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے نوری کو کٹارے میں لائے جاتا ہے وہ مولا جٹ کے حق میں بیان دیتا ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے عدالت کی تمام جج چیمبر میں جا کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ مولا جٹ کو سزا دینے کے بجائے ملک بدر کر دیا جائے اور مولا جٹ کو لندن بھی دیا جاتا ہے مختلف ملکوں کی پولیس کے خط آتے ہیں کہ مولا جٹ کو ان کے ملک نہ بھیجا جائے ائرپورٹ پر مودا گاڑی نوری نات اور دارو سب ملنے آتے ہیں سب اس کو رخصت کرتے ہیں مولا جٹ لندن چلا جاتا ہے ائرپورٹ پر اترتے ہی لندن کی پولیس مولے کو گھیرے میں لے لیتی ہے اور مولا جٹ کو کورڈ میں پیش کیا جاتا ہے مقدمہ چلتا ہے پولیس گنڈاسا بھی عدالت میں پیش کرتی ہے عدالت زمانت مانگ دی ہے اور سیٹھ چراغ دین اپنی زمانت دیتا ہے عدالت مولا جٹ کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کا گنڈاسا عجیب گھر میں امانت کی طور پر رکھ لیتی ہے سیٹھ چراغ دین کا گردار افضال احمد نے ادا کیا ہے مولا جٹ سیٹھ چراغ دین کے گھر آتا ہے اور سیٹھ چراغ دین کو دیکھ کر حران رہ جاتا ہے کیونکہ سیٹھ چراغ دین کی شکل مولا جٹ کے دوست روشن کی طرح ہوتی ہے اگر آپ نے فنویشی جٹ دیکھی ہے تو آپ کو روشن کا پتہ چلے گا روشن مولا جٹ کا دوست ہوتا ہے سیٹھ چراغ دین مولا کو سمجھاتا ہے سیٹھ چراغ دین روشن کا باب ہوتا ہے مولا جٹ دارانات کے بارے میں پوچھتا ہے سیٹھ چراغ دین منع کرتا ہے کہ دارا کا نام بھی نہ لینا مولا جٹ کو سیکٹری کے ساتھ بھیجتا ہے دارانات کا کردار مصطفیٰ کریشی نے ادا کیا ہے سیکٹری کا کردار علی اجاز نے ادا کیا ہے مکھ جٹی مولے کو یاد کرتی ہے مکھ جٹی بھی لندر چلی جاتی ہے دانی بھی اس کے ساتھ آتی ہے چراغ دین مولا جٹ کو ائر بورٹ بھیجتا ہے دونوں کو لینے کے لیے وہ دونوں کو لے کر گھر آتا ہے دانی اور مکھو بھی چراغ دین کو دے کر اران رہ جاتی ہیں مولا جٹ ان کو بتاتا ہے کہ یہ روشن کا باب ہے مکھ جٹی وہ میزم بھی دیکھتی ہے جہاں مولا جٹ کا مجسمہ ہوتا ہے مکھ جٹی خوش ہو جاتی ہے مکھو اور مولا بزار میں گھومتے ہیں اچانک شور کی آواز آتی ہے مولا کو بتایا جاتا ہے کہ دارانت کی آدمی چراغ دین کی دکان سے گھنڈا ٹیکس وصول کرنے آئے ہیں گھنڈوں سے لڑائی ہوتی ہے گھنڈے بھاگ جاتے ہیں چراغ دین آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں چیک ہوتا ہے وہ مولی جٹ سے کہتا ہے کہ یہ ٹیکس کا چیک اپنے ہاتھوں سے گھنڈوں کے حوالے کریں مولا جٹ نہیں مانتا چراغ دین کہتا ہے اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا مولا جٹ وہ چیک گھنڈوں کے حوالے کرتا ہے چراغ دین گھرہ کر مولے جٹ کو سمجھاتا ہے کہ وہ دارانت سے لڑائی نہیں کرے گا لیکن مولا جٹ نہیں مانتا کافی سمجھانے کے بعد چراغ دین مولا جٹ کو روشن کی قسم دیتا ہے مولا جٹ مان جاتا ہے لیکن وعدہ کرتا ہے کہ اگر دارانت نے چراغ دین سے کوئی زیادتی کی تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور چلا جاتا ہے چراغ دین کے گھر میں قبر ہوتی ہے جس کو وہ کھوتا ہے سیکٹری آ جاتا ہے سیکٹری کا کردار علی جاز نے ادا کیا ہے چراغ دین کہتا ہے کہ اگر مولا جٹ کو پتا چال گیا کہ دارانت نے اس کے سامنے اس کی بیوی اور بچوں کو قتل کیا ہے تو وہ دارانت کو نہیں چھوڑے گا مولا جٹ کھڑکی میں سب کو سن لیتا ہے چراغ دین سیکٹری سے کہتا ہے کہ قبر کو برابر کر کے پھول لگا دو مولا جٹ چلا جاتا ہے مکھو بتاتی ہے کہ مولا جٹ نے سب سن لیا ہے مولا جٹ ان گنڈوں کے پاس جاتا ہے مولا جٹ گنڈوں کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو دارانت کے بارے میں پتا چال سکے نازلی آ جاتی ہے وہ دارانت کی دہشت کے بارے میں بتاتی ہے لڑائی ہوتی ہے چراغ دین آ جاتا ہے مولا کو منع کرتا ہے کہ وہ لڑائی چھوڑ دے اتنے میں دارانت بہت سارے گنڈے لے کر آتا ہے مکھو جٹی بھی آ جاتی ہے مولا جٹ دارانت کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں جائے وہاں اس کو مولا جٹ کے کھڑا کے نشان ملے تو سمجھ جائے کہ یہ سارے کھڑاک مولا جٹ نے کیے ہیں دارہ کہتا ہے کہ وہ خود اپنے گاؤں جائے گا اور خود جا کر دیکھے گا اگر مولا جٹ صحیح کہہ رہا ہے تو واپس آ کر مولا جٹ کو قتل کرے گا اور چلا جاتا ہے دارانت پاکستان آتا ہے نوری نت سے ملتا ہے اجڑا ہوا گھر دیکھتا ہے وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے کہ جب نوری چلتا ہے تو بے ساکی سے جٹ جٹ کی آواز آتی ہے اس کو مولا جٹ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا جب نوری چلتا ہے تو جٹ جٹ کی آواز آتی ہے وہ نوری نت کو بھیزت کرتا ہے اور داروں سے ملنے جاتا ہے وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور داروں کو بھی بہت بیزت کرتا ہے کہ وہ بدل گئی ہے داروں بھی اس کو بہت بیزت کرتی ہے آپس میں اچھی ٹیلاک بازی کرتے ہیں اور داروں کو گولی مارتا ہے تو مودہ گاڑی سامنے آ جاتا ہے گولی مودے گاڑی کو لگ جاتی ہے دارہ مودہ گاڑی اور داروں کو قتل کر دیتا ہے اور واپس لندن چلا جاتا ہے اور لندن جا کر مولا کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ چاند کی چودھویں کو مکھو اور دانی دونوں کو اٹھائے گا اور مکھو جٹی سے شادی بھی کرے گا لڑائی ہوتی ہے مولا جٹ زخمی ہو جاتا ہے پولیس آ جاتی ہے لیکن مولا جٹ دارہ کے خلاف بیان نہیں دیتا سیکٹری بتاتا ہے کہ دارہ یہ ہے کہ مودہ گاڑی اور داروں کو دارہ نت نے قتل کر دیا ہے جراغ دین کو پتہ چلتا ہے کہ دارہ نت نے مولے جٹ کو زخمی کر دیا ہے وہ آ کر مولے جٹ کو سمجھاتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا دانی آپ پر پرانے سٹائل میں مولا جٹ کو واز دیتی ہے مولا جٹ آ جاتا ہے ہنڈوں کو مار دیتا ہے کچھ ہنڈے باگ جاتے ہیں چراغ دین پولیس لے کر آ جاتا ہے پولیس مولا جٹ کو گرفتار کر لیتی ہے دانی چراغ دین پر غصہ کرتی ہے کہ کیوں اس نے مولا جٹ کو گرفتار کروایا وہ بتاتا ہے کہ مولا جٹ کی زندگی بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے نوری نات بھی لندن آ جاتا ہے دارہ کے پاس وہ دارہ کو کہتا ہے کہ وہ پاکستان چلا جائے کیونکہ مولا جٹ اس کو دندہ نہیں چھوڑے گا لیکن دارہ نے ہی مانتا اور مکھوں کو اٹھانے کے لیے چلا جاتا ہے مکھوں اور دانی دارہ کو دیکھ کر احران ہوتی ہیں چراغ دین آ جاتا ہے وہ دارہ کو منع کرتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے چراغ دین اور دارہ میں لڑائی ہوتی ہے دارہ چراغ دین کو قتل کر دیتا ہے دانی مولا جٹ کو واض دیتی ہے مولا جٹ جیل توڑ کر فرار ہوتا ہے دانی میزیم سے گھنڈاسہ چھوڑا کر لاتی ہے مولا جٹ زخمی ہو چکا ہوتا ہے دانی گھنڈاسہ مولا جٹ کے والے کر دیتی ہے مولا جٹ گھنڈاسے کے ساتھ سب کو قتل کر دیتا ہے دارہ سے لڑائی ہوتی ہے اور ریفل دارہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ مولا جٹ کو گولی مارنے لگتا ہے لیکن نوری نت آ جاتا ہے اور وہ دارہ کو قتل کر دیتا ہے اس کے بعد پولیس مولا جٹ کو گرفتار کر لیتی ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ تک پچھا سکوں آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی